بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسٹ جو ہیں تینین کے حوالے سے وہ کچھ دیکھیں کہ کون کون سے تیسٹ ہیں جو تینین کے لیے کیے جاتے ہیں جن سے تینین کو دیکٹ کیا جا سکتا ہے ان کی تائب کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون تھی تائب کا تینین ہے تو اب اس کی ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں one by one اس میں سے جو پہلی درگ ہے that is کتیچو کتھا کتیچو یا کتھا پہلی درگ ہے اور درگ میں کتھا گیتے ہیں اس کو اور انگلیش میں کتیچو اس کی بیسیکلی دو سپیشیز ہیں جہاں سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں ان دونوں کو ہی کتھا ہیں ایک کو بلیک کتیچو کہتے ہیں بلیک رنگ کا ہوتا ہے کالے رنگ کا ہوتا ہے اور ایک کو پیل کتیچو پیلا کتھا یا پیلے رنگ والا کتیچو تو فرس جو پیل کتیچو اس کی بات کر لیتے ہیں درائی ایکسٹریکٹ فارم لیوز اور ٹوکس پکس کہتے ہیں جی شاخوں کو آف انکیریہ گیمبیر یہ اس کا سپیشیز نیم ہے انکیریہ گیمبیر اور فیملیز کی روبی ایسی ہے اور سیکنڈ اس بلیک کتیچو کالا کتھا جس کو کہا جا سکتے ہیں درائی ایکسٹریکٹ فارم ہارٹ ووڈ آف اکیشیا کتیچو یہ اس کا سپیشیز نیم ہے اب ہارٹ ووڈ کے بارے میں شاید آپ کو پتا ہو کہ ووڈ کو اگر ہم دیکھیں جو لکڑی ہوتی ہے یہ تنہ ہوتا ہے کسی بھی ووڈی ٹری کا درخت کا تو اس کے جو باہر والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سیپ ووڈ سیپ ووڈ باہر والی سائیڈ ہوتی ہے اور یہ زندہ سیلز پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے بعد جو لے رہا تھی ہے بیچ میں کر کے جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ہارٹ ووڈ ہارٹ ووڈ جو ہوتی ہے یہ بلکل درمیان میں جو اس کا سرکلز بنتے ہیں ان کو ہارٹ وڈ کھا جاتا ہے اور یہ ڈیڈ ٹیشوز پر مشتمل ہوتی ہے یہ اس میں زندگی نہیں ہوتی بلکہ ڈیڈ ٹیشوز ہوتے ہیں اور بڑے ڈینس اور سخت قسم کی جو لیئر ہوتی ہے وہ اندر والی ہوتی ہے باہر والی سوفٹ ہوتے ہیں اور جو ہے وہ لیونگ ٹیشوز پر مشتمل ہوتی ہے تو بلیک اٹیٹیو جو ہے یہ جو اس کا ڈیڈ لیئرز ہے جو میڈل میں کر کے ہوتی ہے ہارٹ وڈ کہتے ہیں ادھر سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے ایکسٹریکٹ نکال کے ایکسٹریکٹ کے بارے میں ہم پیچھے کافی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں اور اس کی جو فیملی ہے that is لگیومی نوسی کونسٹیچوینٹس اس میں کیٹیچین ہے کیٹیچوٹینک ایسٹ ہے اور پورسٹین ہے یہ اس کے تین جو میجر کونسٹیچوینٹس ہیں جس کے وجہ سے اس کے ایفیکٹس ہمیں نظر آتے ہیں اور یوزز کی بات کر لیتے ہیں اسٹرینجنٹ کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اسٹرینجنٹ کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے ہم بات کر چکے ہیں کہ اسٹرینجنٹ وہ چیز ہوتی ہے جو بلڈ ویسلز کو یا باڈی ٹیشوز کو شرنگ کر دیتی ہے لوکلی اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر انفلمیشن ہو جہاں پر بلیڈنگ کا مسئلہ ہو وہاں پر اس کو استعمال کرتے ہیں اسٹرینجنٹ کو پلس یہ جو پروٹینز ہوتی ہیں اس کو بھی پریسپٹیٹ کر دیتے ہیں تو اسٹرینجنٹ اس حوالے سے کافی ایمپورٹنس کے حامل ہوتے ہیں کہ یہ پروٹین کو بھی پریسپٹیٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو زخم ہوتے ہیں انفلم جگہ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ایک لیئر ایک سٹرونگ لیئر اس کو بنا دیتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ہے جی سوڑ تھوڑ انٹی انفلمیٹری انٹی ڈائیوریٹک انٹی ڈائیوریٹک کا مطلب ہے کہ ڈائیوریٹک کے بارے میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اور انٹی ڈائیوریٹک بلکل اس کو پوزٹ ہے اگر ڈائیوریٹک پشاب آور چیز کو کہا جاتا ہے انٹی ڈائیوریٹک وہ چیز ہوتی ہے جو پشاب میں کمی کا باعث بنتی ہے پشاب کم آنے کا باعث بنتی ہے ٹو انہینس ڈائیجیشن ڈائیجیشن کو انہینس کرنے کے لیے نظام بی نظام کی اصلاح کے لیے حازمے کو بہتر کرنے کے لیے کیور سکن ڈیس آرڈر اور سکن ڈیس آرڈرز کو چلدی امراض کے لیے اس کو استعمال کیے دیتا ہے پیل کٹیچو is used for tanning and dyeing fabrics brown or brown تو tanning کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ tanning ایک تو کہا تھا جی چمڑے سے متعلق ہوتی ہے tanning جس میں چمڑے کو لیدر کے اندر convert کر دیا جاتا ہے اور یہ چمڑے کی جو processing ہوتی ہے اس کا ایک اہم component ہوتی ہے tanning اور دوسرا جو اس کا مطلب ہوتا ہے tan بسیکلی رنگ کا بھی نام ہوتا ہے tan ٹھیک ہے جی تو کالا یا بھورا رنگ جو ہوتا ہے اس کو ہم tan کہتے ہیں تو اس رنگ کے لیے بھورا رنگ دینے کے لیے اور dye ہوتا ہے جو رنگ نا تو کپڑے کو اگر بھورا رنگ دینا ہے اس کو dye کرنا ہے اس کو رنگ نا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ پیل کٹیچو کا استعمال کیا جاتا ہے براؤن ٹو بلیک کلر جو ہے وہ پیل کٹیچو سے آتا ہے اور دوسرا جو یوزڈ ان ڈائریا تو ڈائریا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انفلمیشن ہو جاتی ہے جی ایٹی ٹریک کی تو وہاں پر بھی ایسی ایجنٹ جو انٹی انفلمیٹری پراپرٹیز رکھتے ہوں وہ استعمال کیا جاتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ جی ایٹی ٹریک میں جو انفلمیشن ہو رہی ہوتی ہے جو وہاں پر خرابی پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس کو وہ اصلاح کرتے ہیں وہاں پر پھر اس سے بھی ڈائریا میں بھی فرق آتا ہے ڈائریا میں بھی آرام آتا ہے تو انٹی انفلمیٹری ایجنٹس کا کافی جگہ پر رول ہوتا ہے کیونکہ ایسی ایجنٹس جو ہیں یہ انٹی انفلمیٹری ایکشن رکھتے ہیں سوزش کو کم کرنے والی بھی ہوتے ہیں تو اسی لئے ان کو ڈائریا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اچھے جی اگلی ڈکی طرف چلتے ہیں نٹ گال اور اردو میں اس کو مازو پھل بھی کہا جاتا ہے اور مازو سبز بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی مازو پھل یا مازو سبز سوڑز اس کا دیکھتے ہیں جی ویجیٹیبل آؤٹ گروہ تو کرکس انفیکٹوریا تو یہ اس کے سپیشیز نیم ہے آؤٹ گروہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینیوں کے اوپر جو ہے اس کے شاخوں کے اوپر ابنارمل گروہ ہوتی ہے ایک تو پتے ہوتے ہیں اور ٹینیاں ہوتی ہیں بعض وقت کچھ ابنارمل گروہ بھی نظر آتی ہیں دیکھیں یہ جیسے کہ نظر آرہی ہے تو بیسیکلی ابنارمل گروہ جو ہوتی ہیں یہ یہی ہوتی ہیں نٹگال اسی ڈرگ کے ذریعے اسی سے ہی نٹگال ڈرگ حاصل کی جاتی ہے تو جس طرح انسانوں یا جانوروں میں ٹیومرز وغیرہ بنتے ہیں تو اس طرح جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں یا ٹریز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ ابنارمل قسم کی گروہ ہمیں بعض وقت نظر آتی ہے اس کو گال کہتے ہیں اور نٹگال جو ہے وہ ایک خاص جو سبیشیز ہے گرکس انفیکٹوریا وہاں پر جو ایسی ابنارمل گروہ میں نظر آتی ہے اس کو نٹگال کہتے ہیں اور اس کو ایز 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 اسمال کیا جاتا ہے فیملی ہے جس کی فگیسی ہیبیٹیٹ ہے جی پلانٹ اس فاؤنڈ ٹرکی سیریہ ایران سائپرس اینڈ گریس یہ ہے جس جس کے گیلوٹینک ایسیڈ گیلک ایسیڈ اینڈ ایلیجی ایسیڈ تین اس کے میجر کمپوننٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس کے ایفیکٹ نظر آتے ہیں اچھا جس کی یوز دیکھتے ہیں اس 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 پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے ہمارا چیپٹر تھا دیفینیشن والا اس میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں اس ٹینجن کو دیکھ چکے ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس ٹینین ہیں یا اس ٹینجن پرپرٹیز رکھتے ہیں اس ٹینجن ہوتے ہیں اور وہی بات ہے کہ یہ اس ٹینجن ہوتے ہیں یہ شرینک تپ بوڈی ٹیشوز لوکل ہے اب جب وہ شرین کرتے ہیں تو ان کو مختلف جگہ پہ سرینجن کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ بلیڈن روکنے کے لیے کیونکہ وہ وہاں پر بلیڈ ویسل کو شرینک کر دیتے ہیں تو بلیڈن کو بھی وہاں پر روکتے ہیں اس طرح انفلمیشن جہاں پر ہو رہی ہو سوزش ہو رہی ہو سوزش میں بلیڈ ویسل ہیں وہ ان کی جو پرمی بیلٹی ہے وہاں سے جو لیگ کر جاتا سارا پلازما اور وہ اس جگہ پر بھر جاتا ہے اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جہاں سوزن ہو جائے وہ جگہ پھول سی جاتی ہے تو وہاں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے انفلمیشن کو روکنے کے لیے اسی طرح اس ترینجنٹ ان کے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ پروٹین کو پریسپیٹیٹ کر دیتے تو جہاں اوپن گونڈز ہوتے برن کے سپیشلی وہاں پر بھی استعمال کو پلائی کرتے ہیں کیونکہ یہ جو زخم ہوتے ہیں ان کے اوپر پریسپیٹیٹ کر کے انسولیبل بنا دیتے ہیں اور اوپر ایک لیئر بنا دیتے ہیں تو یہ وجہ کہ اس جگہ پر ان کا استعمال کیا جاتا ہے فوڈ اینڈ فوڈ ایڈیٹیوز فوڈ کے طور پر اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں ریسرچ کی جارہی ہے کیونکہ ان کے اندر انٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ پائے جاتا ہے یہ چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتی ہیں اور ان میں انٹی مایکروبیل ایفیکٹ پائے جاتا ہے یعنی کہ یہ بیکٹیریا اور فنگس کی جو گروت ہے اس کو بھی روکت ہے تو یہ دونوں جو فوڈ کے حوالے سے بڑی اگر اچھا افیکٹ آتا ہے تو اس کو مستقبل میں ریگولر فوڈ پروڈکٹ کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں برن فور برن بھی لکھا یہاں پر جہاں جل جاتا ہے جلے گا جو زخم ہوتا وہاں پر بھی نٹ گال اس کو استعمال کیا جاتا اس کی ریزن میں جلدی بھرتا ہے اس کی ہیلنگ جو ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے تو اس چینجر یہاں پر بھی کافی زیادہ رول ہوتا ہے اچھے جی فور ٹیننگ ٹیننگ کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں پہلے بھی چمڑے سے متعلق ہے اور ایک رنگ کا نام بھی ہوتا چمڑے سے متعلق ہے جو چمڑے سے لیدر بنانے کا عمل ہے اس کو ٹیننگ کہا جاتا ہے تو وہاں پر بھی یہ استعمال کی جاتی ہے انک مینیفیکچرنگ سیاہی کے استعمال میں بھی جہاں پر سیاہی تیار ہوتی ہے وہاں پر بھی یہ استعمال کی جاتی ہے ینڈ دائنگ اس کے علاوہ جو رنگنے کا عمل ہے اس کو کبھی سنا ہوگا اپنے ہیر ڈائی تو بالوں پر رنگ ہوتا اس کو ہیر ڈائی کہتے ہیں اس ہی طرح کپڑے ہوتے ان کو بھی رنگا جاتے اس عمل کو بھی ڈائنگ کہتے ہیں تائی ڈائی کے بارے میں بھی شاید کبھی سنوڈنٹ سنا ہو کہ وہ رنگ نے کا عمل ہوتا ہے تو بہرحال کپڑے جہاں پر رنگائی کی جاتی ہے وہاں پر بھی اس کا استعمال ہے کیونکہ ڈائنگ کپڑے رنگنے کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اچھے جی اس کے بعد ہماری اگلی ڈرگ ہے اور جو اس چپٹر کی لاز ڈرگ ہے that is ہماملی اور ہماملی بیسکلی ڈرائیڈ لیوز پر مجتمل ہوتی ہے سورس اگر اس کا دیکھیں تو ہماملی ویرجیانیا ہماملی ویرجین 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 اور فیمیلی جو ہے اس کی وہ ہماملی ڈی ای سی ہماملی ڈی ای سی ٹھیک ہے جی تھوڑا سا زبہان پر زور دینا پڑتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہماملی ڈی سی کونسی چونٹس ہیں جس کے گیلی ٹینین اور الائگی ٹینین یہ دو اس کے جو میجر کونسی چونٹس ہیں گیلی ٹینین اور الائگی ٹینین یوزی اس کا ایسٹرنجنٹ کے بارے میں آپ کو کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں ہم بات کر چکے ہیں کیونکہ جتنے بھی ٹینین اس میں یہی ہمارا لازمی ایک یوز ہے وہ آئے گا اور یہ ایم سی کی اس کے حوالے سے بھی آپ ذہین میں رکھیں ٹینین کو جہاں وہ ڈسکس کریں گے تو یہ بڑا ایک ایم سی کیو بن سکتا ہے کہ وہ پوچھیں جی کون سی کلاس جو ہے وہ اس ٹینین ہوتی ہے تو اس میں جتنی بھی آپشن ہوگی اس میں آپ نے ٹینین کو ہی ٹک کرنا ہے کیونکہ ٹینین ہی اس ہوتے اس ہی ترہہ اگر وہ پروپرٹیز کے حامل ہوتی ہیں سارے ٹینین اچھے جی لاس ون اینٹی ڈوٹ فور الکلوائی پویزننگ الکلوائی پویزننگ کا مسئلہ جہاں پر وہ بہاں پر اس کو استعمال کر جاتا ہے اور یہ اینٹی ڈوٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اینٹی ڈوٹ کیا ہوتا ہے ایک زہر ہوتا ہے اور ایک زہر کا تریعاق ہوتا ہے زہر کو ہم پویزن کہتے ہیں اور جو زہر کا تریعاق ہوتا ہے اس کو اینٹی ڈوٹ کہا جاتا ہے کوئی بھی پویزن ہو اس کا بھی اینٹی ڈوٹ ہوتا ہے کہ اگر اس کی پویزننگ ہو جائے اس کی زیادہ مقدار باڈی میں کیونکہ کافی سارے ڈرگز آتی ہیں اور یہ جو ہمارے تینینز ہوتے ہیں تینینز جو کلاس ہے ان میں ایک پروپرٹی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ الکولویڈز کو پریسپیٹیٹ کر دیتی الکولویڈز کو سولیبل فارم سے ان سولیبل فارم میں کنورٹ کر دیتی ہیں تو یہ بھی ان کی کافی اہم پروپرٹی ہے اور اسی پروپرٹی کی بنیاد پر اس کو الکولویڈ پوائزننگ میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ باڈی میں وہی چیز دیزول ہوتی ہے جو سولیوشن بناتی ہے سولیبل فارم میں آتی ہے تو یہ کیونکہ جب الکولویڈ سولیبل فارم میں آ جاتے ایک دفعہ تو باڈی ان کو ایبزارب کر سکتی ہے لیکن اگر ٹینینز کا استعمال کریں گے ان کے ساتھ تو ٹینینز جو ہیں وہ ان کو پریسپٹیٹ کر دیں گے اور پریسپٹیشن کی وجہ سے وہ جو الکولویڈ ہیں جو اپنا پوائزنس ایفیکٹ سمیں دے سکتے ہیں وہ اس پریسپٹیشن کی وجہ سے باڈی میں ایبزارب نہیں ہو پائیں گے اور جب وہ ایبزارب بھی نہیں ہو پائیں گے تو ان کے جو ٹاکسک ایفیکٹس ہیں ان سے بھی بچا جا سکتا ہے اگر ہم خدا خاصتہ کسی نے زیادہ مقدار میں کسی بچے نے الکولویڈ نیچر کی ڈرگ استعمال کر لی کافی سکوپولامین ہوتی اور اسی طرح اور بھی ایفیڈرین ہے جیسے تو کافی ساری جو ہماری ڈرگ ہیں وہ ہیلوپیتی میں آج بھی کافی زیادہ استعمال ہوتی ہیں تو اگر ان کی پویزننگ ہو جائے تو وہاں پر انٹی ڈورٹ بھی پھر دوننا پڑتا ہے کہ زہر کا تریہ آگ ہے تو اس زہر کا الکولویڈ کے لیے جو ہے وہ یہ ہمارے ٹینین کلاس جو ہے یہ اس کا انٹی ڈورٹ کے طور پر بھی ثابت ہوتی ہے اور ان کو پریسپیٹیٹ کر دیتی ہے اچھا یہ اس کے لیوز ہیں ہماملیس کے یہ اس کا ٹری ہے جو بھی نے دیکھا یہ نٹگال ہے اور یہ ہمارا بلیک کٹیچو اور پیل کٹیچو ساری درگز آپ کو دکھا بھی دیئے یہ ہماملیس ٹری ہے اور یہ اس کے لیوز ہیں ڈرائیڈ لیوز کیونکہ اس کے استعمال کیے دیتے ہیں یہ اس کے لیوز ہیں ٹھیک جو امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر سے کچھ سمجھ آئی ہوگی ٹین کے حوالے سے تھا ٹین کی ہم نے تین درگز آج سٹڈی کی ہیں دیکھی ہیں اور اس کے بارے میں جانا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے